ہلو ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ دیکھیں آج ہم بنانے والے ہیں یمی سینڈوچ اور اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ریویو دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گو کہ کیا انگریڈنٹ لینے ہیں یہ یہاں پر میں نے ٹامیٹو کوکامبا اور گو بھی لے لی ہے گو بھی کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گو بھی کو ٹامیٹو کو اور کوکامبا کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور میں نے یہاں پر بوائل آلو بھی لے لی ہے تو سب سے پہلے تو ہم پینٹ کی چٹنے بنائیں گے یہ یہاں پر میں نے پینٹ لے لیے ہیں یہ ایراؤنڈ ون کپ ہوں گے اور یہ میں نے گرائنڈر میں پینٹ ڈالے پھر ہرا دھنیا دھوکے ڈالا اور اب ہری میٹری ڈال رہی ہوں دہی ایڈ کریں گے پھر اس میں نامک چاٹ مسارہ بنا ہوا جیرہ لال مرچ ان سب چیزوں کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اب یہ چٹنی ایک سائٹ پہ رکھیں اور پھر یہ آلو کا ہمیں مکشے بنانا ہے تو اس کے لیے یہ پہلے ہم آلو کا دکش کریں گے یہ آلو کا مکشے بنانے کے لیے میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا اوائل ڈالا اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے بلیک مسترڈ کی یہ بلیک رائی ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں پیاز ڈالیں گے یہ پیاز ایڈ کر دی اور جب پیاز ہلکی پنک ہو جائے تو پھر ہم نے یہ جو کڑھوکش کر کے رکھے ہوئے تھے آلو وہ ڈالیں گے یہ اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے بھی ایڈ کرتے جائیں گے یہ جیسے ہی ہے ہری مرچی نمک آپ جو سارے درائی انگریڈیونس ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں یہ میں نے جیرہ ڈالا چاچ مسالہ ہلڈی لال مرچ اب اسے ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھنڈا کرنے کو رکھ دیں گے یہ یہاں پر چار بریٹ کے سپلائسز لے لی ہیں میں نے اب ان میں ہم تب سے پہلے تو ایک سپلائس پر ایک لیئر چیز کی لگائیں گے اس طرح سے ہمیں چیز لگانی ہے اور یہ دوسرے سلائس پر ہم یہ جو پینٹ چٹنی بنائی تھی وہ سپیٹ کریں گے اب پھر ہم یہ جو ہمارا آلو مکچر ریڈی ہے اور اس کو ہم اس طرح سلائس پر لگائیں گے اوپر سے یہ ککمبر کے جو ہم نے سلائسز کاتے تھے وہ لگائیں گے اور اس کے بعد یہ باقی کا سلائٹ کاتا تھا ہم نے گو بھی اور ٹامیڈر اس کو بھی اس طرح ہم اوپر سے پرک دیں گے یہ یہاں پر چینٹ میکر کو میں نے آن کر دیا تھا اور یہ گرم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم اس پر دیسی گھی گریز کریں گے اس کو دیسی گھی سے آپ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر سنویچ رکھ کر اوپر سے بھی آپ گھی کو لگا لیں پھر سنویچ میکر کو بند کر دیں اور اس کو اویل دس منٹ تک چلائیں دس منٹ کے بعد یہ اتنا سا گولڈن ہوا لیکن مجھے دیارہ گولڈن چاہیے تھا تو پھر میں نے اور پانچ منٹ اس کو چلایا سنویچ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو نکال لیں ایک پلیٹ میں اور اس کو یہاں پر جو میں سرف کر رہی تھی سنویچ جو ہم لوگوں نے پینٹ چٹنی بنائی تھی اس کے ساتھ اور ہوت سوٹ کے ساتھ میں سنویچ سرف کر رہی تھی اگر آپ کے پاس اور کوئی سوٹ اویلیبل ہے تو آپ اس کے ساتھ سرف کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سنویچ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کامنٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو لے کر میں بہت جلد حاضر ہوں گی تب تک با بائی ہیپی کیکنگ